بسم اللہ الرحمن الرحیم عذابِ قبر برحق ہے ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذابِ قبر کا ذکر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی اللہ تجھے عذابِ قبر سے بچائے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابِ قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں عذابِ قبر حق ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ نے ایک عذابِ قبر سے پناہ نہ مانگی ہو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک اس امت کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم خوف و دہشت کی بنا پر مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دوگے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذابِ قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں آپ نے قیامت کے دن تک کے لیے رہنا ہے اس عارضی دنیا میں اگر آپ خواہشِ نفس کے تابع رہے تو یہ قبر آپ کے لیے عذاب کا ایک گڑا بن جائے گی اور اگر آپ اللہ کے رسول کے تابع رہے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے یہ زندگی گزار دی تو یہی قبر آپ کے لیے جنت بن جائے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہ ہم آمین